کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے کوئی بھی سنستہ ہوتی ہے کوئی بھی اورگنیزیشن ہوتی ہے جب وہ کام کرتی ہے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے تو جب بھی وہ کام کرتا تو اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ویسے ہوتی تو تین چیزیں ہیں پر ہم دو چیزوں پر مین فوکس کرتے ہیں دو چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں وہ ہے وزن اور مشن آپ نے کہیں ٹریننگ لی ہوگی آپ کہیں پر بھی گئے ہوں گے آپ نے کمپنی دیکھی ہوگی کوئی سنستہ دیکھی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ وزن اور مشن مشن پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جب بھی میں بہت ساری سنستہوں کو ٹریننگ دیتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو تو جب بھی میں ان سے وزن اور مشن پہ باتیں کرتا ہوں تو ان کو بہت سارے ڈاؤٹ ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے فڈا فڈ کہ کون سے مین تین چیزیں ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے نمبر ون پہ ہوتا ہے وزن نمبر سیکنڈ پہ ہوتا ہے مشن نمبر تھرڈ پہ ہوتا ہے ورک ایتھکس ان کے مطلب سمجھ لیتے ہیں وزن مطلب ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ کہاں پہ ہے کہاں پہ ہماری درشتی ہے مشن مطلب ہوتا ہے پرپس مقصد ادیش میننگ آپ کا کیا پرپس ہے کیا ادیش ہے کیا مقصد ہے اور ورک ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے اصول اصول مطلب ہوتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے جیسے آپ کے بزنس میں آپ کی سرستہ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کے اصول کہتے ہیں نہیں ہیں یہ میرے اصول کے خلاف ہے پشپا میں ڈالاؤ گا وہ کہتا ہے جھکنے کا نئے لیکن جھکنا پڑتا ہے بھائی زندگی میں بہت بار جھکنا پڑتا ہے اکلت بیکار ٹھیک تو میرا میرا اسٹیٹمنٹ کیا ہے ویزن مشن وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے ویزن مشن وہ آپ اپنا create کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ examples بھی دوں گا کہ کیسے آپ اپنے ویزن مشن create کر سکتے ہیں best effective چونکہ یہی آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کے یہی چیزیں جاتی ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مشن مطلب کیا ہوتا مشن میس ہوتا ہے purpose ادیش goal meaning کہ آپ نے کس لیے کھولا کیوں کیوں اس کے پیچھے ہوتا ہے why آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ اس بزنس میں کیوں ہیں میں نے یہ سنستہ کھولی کیوں میں نے یہ کام کیا کیوں میں training میں آیا کیوں ہے نا training department میں میں training دیتا ہوں لوگوں کو کیوں next آتا ہے vision vision مطلب ہوتا ہے goal goal مطلب ہوتا ہے مقصد purpose کہ آپ کا goal setting target never lower your target never ever lower your target کہ آپ کے جو target ہیں آپ کا جو جو آپ نے hit کرنا ہے جہاں پہ آپ نے سوچا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم اپنی service دیں گے کتنے لوگوں کو ہم train کریں گے کتنے time میں کتنا ہم expand کریں گے جیسے میرا target ہے کہ مجھے دو سال میں پانچ سال میں دس سال میں یہ سال بھر کا ہوتا ہے دو مہینے کا ہوتا ہے ہر day کا ہوتا ہے daily daily ہوتا ہے یہ آپ کا decide کرنا ہوتا ہے کہ پانچ سال میں دس سال میں آپ کی company کہاں پہنچے گی آج آپ نے کمپنی کھولی ہے zeeval level پہ اور پھر next 5 years میں کہاں جائے گی 10 years میں کہاں جائے گی ٹھیک ہے mission leads to the question mission جو ہے question کیا ہوگا کہ why we are in the business ہم business میں کیوں ہیں اور what is the purpose of the business ہم نے purpose کیوں کھولا مقصد ٹھیک ہے اور what a big goal we want to achieve will be the vision of our doing business کہ ہمارا target کیا ہے اور goal کیا ہے vision مطلب ہے what when اور how اب ہم کیا کریں گے کب کریں گے کیسے کریں گے یہ ہوتا ہے ہمارا vision numbers ہوں گے numbers کتنے لوگوں کو میں training دینا چاہتا ہوں جیسے 5 سال میں میں کتنے لوگوں کو help کرنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کو train کرنا چاہتا ہوں جو financially independent ہو جائیں جنہیں financial education مل جائے جو اپنے آپ کو grow کر لیں اپنے business کو grow کر لیں اپنے business کو automate کر لیں اپنے business کو team کو develop کر لیں پورے بھارت میں پوری دنیا میں کیسے expand کر جائیں کتنی سنستان ہمارے ساتھ جڑ جائیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہم کتنے لوگوں کے ساتھ میں جڑ جائیں یہ تو ہو گیا مطلب ایک target ہے ایک next level پہ لے کے جانا ہے اپنے آپ کو اپنے اس کو تو آپ کے وہ decide کرنا ہے آپ کو اپنا level ٹھیک ہاں آپ یہ دیکھیں گے میرا mission statement کیا جیسے ہمارا mission statement ہے کہ we help businesses to increase income less than 14 days 14 دن کے اندر اندر ہم آپ کی income کو بڑھا دیتے ہیں double کر دیتے ہیں increase کر دیتے ہیں اور ہمارا mission کیا ہے mission ہمارے to provide mentoring a financial literacy education to adolescents in underserved and at risk populations especially those without a father figure ایسے بچے ایسے لوگ جن کے پاپا نہیں ہیں ان کو ہم financially education دیتے ہیں financially ان کو help دیتے ہیں تاکہ وہ grow کر جائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے business کو آگے بڑھا کے لے جائیں تو ان کو ہم کس طریقے سے help کرتے ہیں ان کو mentoring کرتے ہیں provide کرتے ہیں ان کو education coaching financial literacy education اور business کی جہاں پہ جو لوگ ایسے ابحاؤ میں ایسے چھہتر میں رہتے ہیں اور یہاں پہ چیزو سمجھئے گا جن کے پاپا نہیں ہیں ان کا مقصد بچوں سے ہی صرف نہیں ہے میرا بہت سارے پاپا ہوتے ہیں پھر بھی وہ نہیں ہوتے ہیں مطلب وہ آپ کو guide نہیں کر سکتے بہت سارے ایسے پاپا ہیں جن کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے جیسے بہت سارے پاپا ہیں پتہ نہیں جلتا کہ وہ ہیں کہ نہیں کیونکہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے اگر پیسہ ہے تو دیں اپنے بچوں کو help کریں لیکن نہ پیسہ ہے نہ help ہے guidance ہے کچھ بھی نہیں تو ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے مطلب بینہ guide کے help کے support کے ان کا یہ statement ہے آپ بھی دیکھیں کہ mission آپ اپنا بھی ready کریئے اور مجھے message کریئے comment میں بتائیے کہ آپ mission کیا ہے ٹھیک ہے اچھا سال لکھئے کو صدھار کرنا چاہتے ہیں empowerment دینا چاہتے ہیں employment دینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی آپ کا اپنا ہو آپ mission بنائیے اور اپنے mission پہ لگ جائیے کیونکہ زندگی آپ کو دی گئی ہے time waste کرنے کے لئے نہیں یہ دی گئی ہے اپنی زندگی صدھار ہیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھیں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب تو کری دیا ہوگا باقی اس کو جتنے زیادہ زیادہ ہو لوگوں کو شیئر کرائیں کمنٹ کرائیں لائک کرائیں اور باقی آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے ویڈیو دیکھئے کیونکہ ایک ایک منٹ آپ کو ویس نہیں کرنا یہ 2022 اس کو بنا دینا اپنا سب سے ایفیکٹیو ایر ایک بھی سیکن اپنا ویس نہیں کرنا اگر آپ چاہتے کہ کو کوئی پش کرے پل کرے تو میں اس کے لئے تیار ہوں آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے بہت بہت دھنیوا ہاتھ ہاتھ